گل گل بلتستان کے چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والے ننے ویلاغر شیراز اپنی بہن مسکان کے ہمراہ تین ہفتوں بعد ہی سوشل میڈیا پر واپس آگئے انہوں نے اپنا پہلا ویلاغ بھی ریلیس کر دیا شیراز نے جنوری دوزر چوبیس میں یوٹیوب انسٹاگرام اور فیس بک پر ویلاغز بنانا شروع کیے تھے شیراز نے یوٹیوب پر سترہ جنوری دوزر چوبیس کو اپنا پہلا ویلاغ اپلوڈ کیا تھا جسے اب تک دس لاکھ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے شیراز نے اپنے چند ہی ویلاغز میں نہ صرف پاکستان اور بھارت بلکہ دیگر ممالک میں اردو سمجھنے والے افراد کی توجہ حاصل کر لی تھی اور یوٹیوب پر ان کے سسکرائبرز کی تعداد سولہ لاکھ سے زائد ہو چکی تھی تہم گزشتہ ماہ مائی کے وسط میں انہوں نے اپنا آخری ویلاغ ریلیس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے والد نے انہیں ویلاغ بنانے سے منع کر دیا جس وجہ سے وہ اور ان کی بہن اب ویڈیوز نہیں بنائیں گے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے والد نے انہیں تعلیم پر توجہ دینے کی ہدایت کی ہے اس لیے اب وہ ویلاغ نہیں بنائیں گے بات ازا شیراز کے والد نے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کی شخصیت میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں جبکہ ان کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی تھی اس لیے انہوں نے بیٹے کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے شیراز کے جائر سے سوشل میڈیا سے دوری اختیار کرنے کے فیصلے کو سارفین نے سراتے ہوئے انہیں تعلیم پر توجہ دینے کی ہدایت کی تھی لیکن محض اٹھارہ دن بعد ہی شیراز اپنی بہن مسکان کے ہمراہ سوشل میڈیا پر واپس آگئے اور دو جون کو انہوں نے اپنا پہلا ویلاغ شیئر کیا شیراز اور ان کی بہن مسکان نے بتایا کہ والد نے انہیں پڑھائی کرنے کے لیے ویلاغ نہ بنانے کا کہا تھا لیکن اب وہ واپس آگئے ہیں اور ویلاغ بناتے رہیں گے شیراز اور ان کی بہن مسکان کی واپسی پر سارفین خوش دکھائی دیئے اور ساتھ ہی کومنٹ کیے کہ ان کے والد نے خود ان کی جگہ شہرت لینے کی کوشش کی لیکن ناکامی پر انہوں نے بچوں کو واپس سوشل میڈیا پر آنے کی اجازت دی دی